تیگ ٹی وی آپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن این کینیڈا این اراؤنڈ دھ گلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اور دو اونلی ایٹ تیگ ٹی وی کینیڈا نے اغوانستان سے انخلقہ اپنا ملیٹری آپریشن بن کر دیا آخری ملیٹری فلائٹ جمعرات کو کابل سے روانہ ہوئی اغوانستان میں رہ جانے والے ملیٹری کے اہل خانوں کو اغوانستان سے واپس لیا گیا کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعت ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے میں مصروف ہیں لبرل رہنمان جسٹن ٹوڈو نے بزرگ شہریوں کے لیے بڑا اعلان کر دیا سینئر جوڑوں کی آمدنی میں سات سو پچاس ڈالر کا اضافہ کیا جائے گا کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ بیاسی ہزار چھ سو اٹھ سٹھ تک جا پہنچی ہلاکتیں چھبیس ہزار آٹھ سو چونسٹھ ہو گئیں چودہ لاکھ اٹھائیس ہزار نو سو انیس ستیاب ہو چکے ہیں امریکہ بیس سال بعد بی نائن الیون حملے میں اسامہ کے ملوث ہونے کو ثابت نہیں کر سکا ترجمان طالبان کہتے ہیں کہ اغوانستان پر فوج خوشی کا کوئی جواز نہیں تھا طالبان رہنمہ نے کہا کہ بھارت جلد ہماری حکومت چلانے کی قابلیت جان لے گا قابل میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر امریکی صدر عبدیدہ بدلہ لینے کا اعلان کر دیا جو بائیڈن کہتے ہیں کہ حملہ آوروں کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے ہم اپنے وقت پر اپنی منتخب کردہ جگہ اور اپنے منتخب کردہ لمحے میں طاقت سے جواب دیں گے قابل میں دھماکوں سے تیرہ امریکی فوجیوں سمیت ایک سو آٹھ افراد ہلاک ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ دھماکے اس جگہ ہوئے جہاں سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکی فورسز کی تھی آمن خراب کرنے والوں سے پوری قوت سے نپٹا جائے گا دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 21 کروڑ تک جا پہنچی اموات کی تعداد 44,99,000 ہو گئی 19,27,38,222 کرونا مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین ملٹری ترجمان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ آخری ملٹری فلائٹ جمعیرات کو کابل سے روانہ ہوئی اس فلائٹ میں پیچھے رہ جانے والے ملٹری کے اہل خانہ کو اگوانستان سے واپس لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا نے اگوانستان سے انخلہ کا اپنا ملٹری آپریشن مکمل کر لیا ہے کینیڈا کے قائم مقام ڈیفینس چیف لیفٹینر جنرل وینئر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ روز اگوانستان سے ہمارا انخلہ کا آپریشن بند ہو گیا ہے کینیڈین ملٹری ترجمان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ آخری ملٹری فلائٹ جمعیرات کو کابل سے روانہ ہوئی اس فلائٹ میں پیچھے رہ جانے والے ملٹری کے اہل خانہ کو اگوانستان سے واپس لیا گیا آئیر نے کہا کہ کینیڈا سب سے آخر تک اگوانستان میں رہنے والوں میں شامل ہیں پوجی اہلکار ذاتی طور پر انخلہ کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت سے خود کو مجرم محسوس کریں گے اگر انہوں نے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا آئیر نے کہا کہ ہوای ارڈے پر مسلسل حملے کا خطرہ تھا اور کینیڈا اور اس کے اتحادیوں نے قابل تعریف کام کیا کینیڈین افواج نے ٹویٹر پر کہا کہ کینیڈین فوجی اہلکاروں کی ایک نامعلوم تعداد امریکی انخلہ میں مدد کے لیے پیچھے رہ گئی اور سب جمعیرات کے بم دھماکے کے بعد محفوظ تھے لیبرل رہنمار جسٹن ٹوڈو نے وعدہ کیا ہے کہ دوبارہ منتخب ہونے والی لیبرل حکومت سنگل افراد کے لیے آمدنی میں پانچ سو ڈالر اور سینئر جوڑوں کے لیے سات سو پچاس ڈالر کا اضافہ کرے گی لیبرلز کا کہنا ہے کہ اس سے بائیس لاکھ بذرگوں کو مدد ملے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لیبرل رہنمار جسٹن ٹوڈو نے وعدہ کیا ہے کہ دوبارہ منتخب ہونے والی لیبرل حکومت سنگل افراد کے لیے آمدنی میں پانچ سو ڈالر اور سینئر جوڑوں کے لیے سات سو پچاس ڈالر کا اضافہ کرے گی لیبرلز کا کہنا ہے کہ اس سے بائیس لاکھ بذرگوں کو مدد ملے گی کیو بیک سٹی میں ایک انتخابی مہم کے دوران ٹروڈو کینیڈا کے سینئر شہریوں کے ووٹوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں جن کے ووٹ ڈالنے کا امکان سب سے زیادہ ہے اور وہ کم آمدنی والے بذرگوں کے وفاقی امداد بڑھانے کے وعدے کر رہے ہیں ٹروڈو نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ زندگی بھر کی محنت کے بعد آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ کرایہ کیسے ادا کیا جائے یا میڈیسن کے لیے پیسے کہاں سے لائے جائیں گزشتہ موسم بہار کے بجٹ میں لیبرلز نے دوہزار انیس کی انتخابی مہم میں پچھتر سال سے زائد عمر کے بذرگوں کے لیے اولڈ ایج پینشن میں دس فیصد اضافہ کرنے کے وعدے کو پورا کیا تھا لیکن یہ اگلے سال تک شروع نہ ہو سکا ٹروڈو نے کہا کہ لیبرلز حقیقی خواہشمند قیادت اور اس سے بھی محفوظ کینیڈا کی تعمیر نوکے منصوبے کی پیشکش کر رہے ہیں انتخابات میں سینئرز ہمیشہ ایک اہم حل کا ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں ووٹ دیتے ہیں دو ہزار انیس میں انتخابات کینیڈا نے بتایا کہ مجموعی طور پر ٹین آؤٹ سرسر فیصد رہا لیکن پچھتر سال سے زائد عمر کے انتر فیصد کینیڈینز نے ووٹ ڈالے مسیس آگا کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ شہر کے تمام ملازمین اور رزاکاروں کو اکتیس اکتوبر تک مکمل طور پر ویکسینیشن کروا لینا چاہیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچھوئی تعداد چودہ لاکھ بیاسی ہزار چھے سو ارسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں چھبیس ہزار آٹھ سو چونسٹھ ہو گئیں ملک بھر میں چودہ لاکھ اٹھائیس ہزار ناؤسو انیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اکسٹھ ہزار ناؤسو پچھتر تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد ناؤ ہزار چار سو بہتر ہے مسیس آگا کی انتظامیہ نے جمعیرات کو اعلان کیا کہ شہر کے تمام ملازمین اور رضاکاروں کو اکتیس اکتوبر تک مکمل طاپر ویکسینیشن کروا لینا چاہیے کرومبی نے کہا کہ ملازمین سے کہا جائے گا کہ وہ پندرہ ستمبر سے تئیس ستمبر کے درمیان اپنی ویکسینیشن کی حیثیت ظاہر کریں جو لوگ اکتوبر کے آخر تک مکمل ویکسینیشن کا ثبوت فراہم نہیں کرتے انہیں کام کی جگہ داخل ہونے سے پہلے کرونا کا مکمل ٹیس جس کا ریزلٹ منفی ہو دکھانے کی ضرورت ہوگی کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھانسی ہزار چھ سو اٹھارہ ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو پچھ آسی تک پہنچ چکی ہے کینیڈا سوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ چھالیس ہزار سات سو چھانسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو ساٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ باسٹھ ہزار چھ سو تیرانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار آرٹھ سو چار ہے طالبان رہنوما اور قطر میں مذاکرات کرنے والی ٹیم کے رکن شہب الدین دلاور نے کہا ہے کہ امارت اسلامی اغوانستان میں سب کو نمائندگی دی جائے گی بھارت جلد ہی یہ جان جائے گا کہ طالبان بہ آسانی حکومتی امور چلا سکتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ امریکہ کی اغوانستان میں فوج کشی بلا جواسی اور آج بیس سال بعد بھی اسلام بن لادن کے نائن الیون حملے میں ملوث ہونے کو ثابت نہیں کیا جا سکا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے ایک بار پھر یقین دہانی کرائی ہے کہ دائش اور دیگر انتہا پسند جماعتوں کو امریکہ سمیت کسی بھی دوسرے ملک کی سلامتی کے خلاف اغوان سرزمین کو استعمال کرنے نہیں دیں گے ہم اپنے اہد پر قائم ہیں اور فواہش رکھتے ہیں کہ دوسرے فریق بھی مہائدے کی پانستاری کرے اس موقع پر ترجمان طالبان نے امریکہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اغوانستان پر فوج کشی کا کوئی جواز نہیں تھا اسامہ بن لادن کی نائن الیون حملے میں ملاوث ہونے کا الزام لگایا گیا لیکن نہ تو اس وقت اور نہ ہی آج بیس سال بعد بھی اس الزام کو درست ثابت کیا جا سکا ہے امریکہ اسامہ بن لادن کے نائن الیون میں ملاوث ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا طالبان کے رہنما اور قطر میں مذاکرات کرنے والی ٹیم کے رکن شہاب الدین دلاور نے کہا کہ امرات اسلامی اغوانستان میں سب کو نمائندگی دی جائے گی بھارت جلد ہی یہ جان جائے گا کہ طالبان بہ آسانی حکومتی امور چلا سکتے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق طالبان رہنما نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ اغوانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے پاکستان ہمارا ہمسایہ اور دوست ملک ہے انہوں نے تیس لاکھ آغوان پنہ گزرینوں کی میز بانی کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم پنہ گزرینوں کی فلا بہبود کے لیے خدمات کی فرہمی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کابل میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر عابدیدہ ہو گئے اور دہشتگردوں سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا مزید اعوال اس رپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن کابل میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر عابدیدہ ہو گئے اور دہشتگردوں سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا بانالا قوامی خبر سائدارے کے مطابق اغوانستان کی صورتحال پر امریکی صدر جو بائیڈن نے خطاب کیا امریکی صدر نے کابل ائرپورٹ پر دہشتگرد حملے کی شدید مزمت کی اور امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر عابدیدہ ہو گئے امریکی صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ حملہ آوروں کو ہرکس معاف نہیں کریں گے ہم یہ حملہ کبھی نہیں بھولیں گے قابل دھماکوں میں حلاک ہونے والے ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے حملہ کیا وہ اس کی قیمت چکائیں گے اور ہم انہیں طاقت سے جواب دیں گے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں طالبان کیسے ائرپورٹ کو کھلا رکھیں گے انہوں نے واضح کر دیا کہ اغانستان میں دائش اور طالبان کے گھڑ جوڑ کے شواہد نہیں ملے لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ بیس سال سے جاری طویل جنگ کو ختم کیا جائے اغانستان کے دار الحکومت قابل کے ائرپورٹ پر گزشتہ روز ہوئے تین دھماکوں میں حلاک ہونے والے افراد کی تعداد ایک سو آٹھ ہو گئی ہے جبکہ واقعہ میں ایک سو پچاس سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اغوانستان کے دار الحکومت کابل کے ائرپورٹ پر گزشتہ روز ہوئے تین دھماکوں میں حلاق ہونے والے افراد کی تعداد ایک سو آٹھ ہو چکی ہے جبکہ واقعے میں ایک سو پچاس سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں طالبان ترجمان زبیولہ مجاہد نے کہا ہے کہ دھماکے اس جگہ ہوئے جہاں سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکی پورسز کی تھی امن خراب کرنے والوں سے پوری قوت سے نمٹا جائے گا طالبان کے ترجمان زبیولہ مجاہد نے دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور شر پسندوں سے پوری طاقت کے ساتھ نمٹا جائے گا آخری دھماکہ کنٹرول تھا امریکی فوج نے اپنا گولہ بارود تلک کیا دہشتگرد تنظیم دائش نے دھماکے کی ذمہ داری پبول کر لی دھماکے میں زخمی ہونے والوں میں امریکی اور طالبان کے گارڈز بھی شامل ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد عبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھ لاکی کیاون ہزار نو سو چپن افراد موت کے امو میں پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کس کروڑ پچپن لاکھ بہتر ہزار ایک سو آٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات چھوالیس لاکھ نوے ہزار تیس ہو گئیں جبکہ انیس کروڑ ستائیس لاکھ ارتیس ہزار دو سو تیس کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سر فہرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھ لاکھ اکیابن ہزار ناؤسو چھپن افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ تیرانوے لاکھ بیالیس ہزار ایک سو ترپن ہو چکی ہے جبکہ تین کروڑ سات لاکھ بتیس ہزار ایک سو بیس کرونا مریض اب تک شفایہ ہو چکے ہیں ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو نواسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ چھبیس ناکھ تین ہزار ایک سو اٹھاسی مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں انچاسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک علموات آٹھ ہزار پانچ سو بارہ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ تین تالیس ہزار تین سو اٹھارہ تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی